ٹین این کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید پریمیر ڈک فورڈ اسکولوں میں پھیلنے والے وائرس کوویڈ نائنٹین کی اطلاع عوامی سطح پر کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پریمیر ڈک فورڈ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ صوبے کے اسکولوں میں کوویڈ نائنٹین کے انفیکشن کی شرح کو عوام کے سامنے لائیں گے اور ضرورت پڑھنے پر میونسپلٹیز کو عوام صحت عامہ کے حوالے سے پابندیاں آیت کرنے کی بھی اجازت دیں گے ڈک فورڈ کی جانب سے یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب اس وبا کے دوران پہلی مرتبہ صوبہ اپنے سکولوں کو اگلے دو ہفتوں کے لیے دوبارہ کھولنا شروع کر رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ سکولوں میں کوویڈ نائنٹین کے پھیلنے کی اطلاع کو وفاقی سطح پر عام کریں ڈک فورڈ کی جانب سے اسکول دوبارہ کھولنے کے فیصلے پر اساتذہ یونینز اور کچھ والدین کی جانب سے تنقید بھی کی گئی ہے اس حوالے سے ٹونٹو کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ایلن ڈی ویلا کا کہنا ہے کہ اگرچہ ایک بچہ سکول میں وائرس سے متاثر ہو جاتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس سے بڑے پیمانے پر انفیکشن ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ کمیونٹی کے ہر بندے کی یہ زبنداری ہونی چاہیے کہ وہ وائرس کو محدود کرنے میں اپنا کردار ادا کرے ڈاکٹر دی ویلا کا کہنا تھا کہ مضبط ٹیس آنے والا کوئی بھی تالویلم چودہ دنوں تک اسکول نہیں آسکتا طلبہ کو صرف تبھی کلاس میں واپس آنے کی اجازت ہوگی جب اسے کلاس کے لیے محفوظ سمجھے ڈبلو ای چیریٹی کے شریک بانیوں نے کینیڈا میں طلبہ کے گرانڈ اسکینڈل کے بعد چیریٹی کے کاموں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا میں طلبہ کے گرانڈ اسکینڈل کے بعد ڈبلو ای چیریٹی کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے یہ اعلان ڈبلو ای چیریٹی کے شریک بانیوں نے کیا ہے ایک بیان میں ڈبلو ای چیارٹی کے بانیوں نے کہا تھا کہ وفاق حکومت کی جانب سے 912 ملین ڈالر کے شراقت کے مہائدے کو انجام دینے کی ناکامی کی وجہ سے نتیجہ برامت ہونا مشکل ہو گیا ہے انہوں نے بتایا کہ طالب علموں کے گرانڈ مہائدے میں چیارٹی کے کردار کے بارے میں سیاسی دائرے میں روشنی ڈالنے اور سوالات کی نشاندہی کرنے کے بعد چیارٹی کے کاموں کو کرنا ممکن نہیں رہا خیال رہے کہ گرانڈ اسکینڈل نے وزیراعظم جسٹین ٹروڈو اور ان کی اہل خانہ کے ساتھ چیارٹی کے قریب تعلقات کے بارے میں بھی سوالات کو جنم دیا تھا آنٹیریو کے چار جوانوں پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے ہینڈ گنز کینیڈا میں سمگل کرنے اور بھنگ کو گیر کانونی امریکہ منتقل کرنے کا الزام آئید کیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جی ٹی اے کے چار افراد پر کینیڈا میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے منشاعت اور اسلحہ سمگل کرنے کا الزام آئید کیا گیا ہے پولیس نے کاروائی کے دوران اٹھارہ گنز آٹھ سو سے زائد چرز کے پودے خوشک بھنگ چار سو گرام مشتبہ کوکین بھی پکڑ لی ہے آٹھارہ میں امریکی سفارت خانے میں ہوم لینڈ سیکیورٹی انویسٹیگیشن کے اتاشی مائیکل بیکلے نے بتایا کہ پولیس نے گریٹر ٹرونٹو ایریا اور کیو بیک میں چھے سرچ وارن جاری کر دیئے ہیں جبکہ سرحت کے دونوں اطراف کی پولیس کی جانب سے مشترکت حقیقات کو سرایا گیا ہے گروپ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ گروپ جی ٹی اے میں ہیلتھ کینیڈا کے قانون کے برقلاف بھنگ کی کاش بھی کرتا تھا پولیس نے ایک ہیلی کارپٹر بھی قبضے میں لیا ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ گیر قانونی طریقے سے بھنگ امریکہ منتقل کی جاتی تھی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9155 ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سلسلہ جاری ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,34,294 ہو گئی ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,155 ہو گئی ہے کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 64,056 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 5,771 تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 49,685 تک جا پہنچی ہے صوبے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,813 ہے البرٹا میں 15,191 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 248 افراد ہلاک ہو چکے ہیں پریٹش کولمبیا میں 6,691 افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 213 ہے امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 1,95,245 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 65,49,771 ہو چکی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وابا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور واد میں مسلسل اضافہ جاری ہے امریکہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک 1,95,245 افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 65,49,771 ہو چکی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 2,86,56,78 جب جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں 9,86,51 ہو گئیں بھارت دنیا بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد کے حساب سے دوسرے نمبر پر پہنچ گیا جہاں مزید 7,201 مریض سامنے آ گئے بھارت میں کرونا مریضوں کی تعداد 44,70,000 سے زائد اور جان سے جانے والوں کی تعداد 75,000 سے زائد ہو چکی ہے کرونا وائرس سے روس میں کلمبات 18,263 ہو گئیں جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 10,44,370 ہو چکی ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کلمبات 4,165 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,23,012 تک جا پہنچی ہے امریکی صدر ڈانر ٹرم نے تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے کرونا وبا کا خطرہ جان بوجھ کر کم کر کے ظاہر کیا اور دعویٰ یہ کیا کہ ان کا مقصد افراتفری پھیلنے سے روک نہ تھا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر نے کرونا کے ملک ہونے کے معاملے پر اپنی ہی قوم کو بری طرح گمراہ کیا ڈانر ٹرم نے تسلیم کر لیا کہ انہوں نے کرونا وبا کا خطرہ جان بوجھ کر کم کر کے ظاہر کیا اور دعویٰ یہ کیا کہ ان کا مقصد افراتفری پھیلنے سے روک نہ تھا ٹرم کرونا پر جھوٹ بولتے رہے جبائیناً صدر ٹرم کا معروف صحافی باو فورویٹ وارڈ کو فروری مارچ میں دیئے گئے تفصیلی انٹرویو کا کچھ سنسنی خصصہ سامنے آ گیا جس میں ڈانر ٹرم نے صحابی کو بتایا تھا کہ وہ کرونا وبا کا معاملہ کم کر کے پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ افراتفری نہ پھیلے تاہم انہوں نے صحافی کے سامنے سات فروری کو یہ تسلیم کر لیا تھا کہ کرونا محلک وائرس ہے انٹرویو میں ٹرم کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا محلک وائرس ہے جو آپ محض سانس لیں اور منتقل ہو جاتا ہے امریکی صدر نے صحافی کے سامنے مانا تھا کہ محض سانس لینے سے وائرس کا منتقل ہونا بہت پی جیتا ہے اور یہ بھی کہ کرونا وائرس زکام سے بھی زیادہ محلک ہے اس معاملے پر عام عوام میں صدر ٹرم کی باتیں یکثر مختلف تھیں دس فروری کو صدر ٹرم نے کہا تھا کرونا اپریل کی گرمی میں گائب ہو جائے گا وہ مارچ میں عوام کو لیکچر دے رہے تھے کرونا عام زکام سے کم محلک ہے کتاب سے اقتباس میں یہ بھی ہے کہ قومی سلامتی مشیر برائن نے صدر ٹرم سے کہا تھا کرونا ان کے دور صدارت کا سب سے بڑا خطرہ ہے تاہم صدر ٹرم نے قومی سلامتی مشیر کی جانب سے خبردار کی جانے کو یاد تک نہ رکھا صحافی کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ سابق وزیر دفعہ میٹس نے ٹرم کو خطرناک اور صدارت کے لیے نامناسب کہا تھا اور یہ بھی کہ صدر ٹرم نے جرنیلوں کو برا بھلا کہا اور کہا کہ امریکی جرنیلوں کو تجارتی ڈیل سے زیادہ اتحادیوں کی فکر ہے دوسری جانب صدر ٹرم نے خود سے منصوب اقتباسات کی تردیز سے گریز کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس ملک کے چیئر لیڈر ہیں اور وہ پور اعتمادی دکھانا چاہتے تھے کیلیفورنیا میں بدترین آنکھ کی وجہ سے 18 نیشنل فارئرز بند کر دیے گئے ہیں کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسکو میں شدید اسموک کے باعث دن رات کا منظر پیش کرنے لگا امریکہ میں جنگلات کی آنکھ بدترین صورت اختیار کر گئی کیلیفورنیا میں بدترین آنکھ کی وجہ سے 18 نیشنل فارئرز بند کر دیے گئے کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسکو میں شدید اسموک کے باعث دن رات کا منظر پیش کرنے لگا آسمانوی نارنجی رنگ کا ہو گیا امریکی ریاست کیلیفورنیا واشٹن سمید اوریگون میں جنگلات کی آنکھ بدترین صورت اختیار کر گئی آنکھ سے 34 لاکھ سے زائد ایکڑ کا رگبہ جل کر راکھ ہو گیا امریکہ کے مگریبی حصے میں خوش موسم اور تیز ہواوں کے باعث جنگلات میں لگنے والی آنکھ میں مزید تیزی آ رہی ہے کیلیفورنیا میں ایل دورادو فائر مزید پھیلنے پر انخلاق کے احکامات دیے گئے ہیں کیلیفورنیا میں بدترین آنکھ کی وجہ سے 18 نیشنل فارئرز بند کر دیے گئے ہیں کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں شدید اسموک کے باعث دن رات کا مظر پیش کرنے لگا آسمان بھی نارنجی رنگ کا ہو گیا ذرائع کے مطابق آنکھ کے باعث مختلف حاصلات میں اب تک آٹھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ حکام نے بڑے پیمانے پر جانے نقصان کا خشہ ظاہر کیا ہے دوسری جانب اوریگون میں جنگلات کی آنکھ سے پانچ ٹاؤن تباہ ہو گئے چودہ ہزار سے زائد فائر فائٹرز آنکھ پر کابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹین این ٹی وی